دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جس شخصیت پر بات کریں گے وہ ریام حان ہے ریام حان کا شجرہ نصب کیا ہے؟ ان کے مابب کون ہیں؟ اور ان کے بین بھائی آج کل کہاں ہیں؟ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریام حان کی تعلیم کتنی ہے؟ کیا ریام حان کے پہلے شور اجاز رحمان ان پر تشدد کرتے تھے؟ ریام حان کے پہلے شور نے ان کی کون سی حرکت کی وجہ سے انہیں طلاق دی؟ طلاق کے بعد ان کو سابق شور سے کتنی رقم ملی؟ ریام حان کی پچاس سالہ بین نے پہلے شور سے طلاق لے کر اپنے سے بیس سال کم عمر کے لڑکے سے شادی کیوں کی؟ بی بی سی نے عمران حان کی دوسری بیوی ریام حان کو نوکری سے کیوں نکالا؟ کپتان اور ریام حان کی محبت دھرنے میں کیسے پروان چڑی؟ ریام حان نے طلاق کے بعد اپنی کتاب میں عمران حان پر کون سے غلیز الزمات لگائے؟ ریام حان کا تیسرا شور بلال مرزا کون ہے؟ ان دونوں کی پہلی ملکات کہاں ہوئی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر ایک تین اپریل 1977 کو لیبیا کے شہر اجدابیہ میں ڈاکٹر نیر رمضان کے ہاں پیدا ہونے والی ریام حد مانسیرہ اور گردو نوا کے سواتی قبیلے لگمانی سے تعلق رکھتی ہیں وہ سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ عبدالحلیم حان مرہوم کی بانجی ہیں نمبر دو ان کے والدین نے 1960 میں لیبیا میں سکونت اختیار کی ریام کے والد ڈاکٹر نیر رمضان بفا زلہ منسیرہ کے رہائشی تھے اور لیبیا میں زندگی کا زیادہ تر حصہ گزارنے کے بعد یہی دفن ہوئے ریام حان کے بھائی منیر حان اور بین سلمہ حان پاکستان میں رہائش پذیر ہیں نمبر تین ریام حان زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے انہوں نے پاکستان سے افعے کرنے کے بعد بی ایٹ کیا اور سنتی سال کی عمر میں برطانیہ کے ایک عمومی تعلیمی دارے نارت لینڈ سے کالج سے براڈ کاسٹ جرنلزم میں ڈبلومہ کیا بات ازہ ان کی تعلیمی اصنات کو لے کر برطانیہ اور پاکستان میں ایک سکینڈل نے جنرم لیا اور یہ ثابت ہوا کہ ان کی اصل تعلیم اور دعوی شدہ تعلیم میں بہت بڑا فرق ہے اسی بنا پر انہیں اپنی ویب سائٹ پر اپنا پروفائل بدلنا پڑا نمبر چار ریام حان نے 1993 میں 19 برس کی عمر میں فرسٹ کزن برطانوی مائر نفسیات اجاز رحمان سے پہلی شادی کی تھی ریام کے شعبہ صحافت سے مسلک ہونے کے بعد ان کے سسر اور شوہر سے شدید اخلافات پیدا ہو گئے تھے اور مبینہ طور پر اسی بنا پر لیتگی ہوئی ریام حان اور اجاز رحمان بارہ سال تک رشتہ ازدواج میں مسلک رہے اور ان کی اطلاق 2005 میں ہوئی اس شادی سے ان کے تین بچے بھی ہیں جو برطانیہ میں مقیم ہیں ان کے بائیس سالہ بیٹے کا نام سائر جبکہ دو بیٹیوں کے نام مریدہ اور انائیہ ہیں اپنے پہلے شور ڈاکٹر اجاز رحمان سے متعلق ریام حان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں خود میڈیا میں ہوں مگر میں نے اپنی نیجی زندگی میں تشدد کا شکار ہونے کا تذکرہ کبھی نہیں کیا انہوں نے مزید بتایا کہ امران حان کی آفر قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کی وجہ پہلی شادی کی دوران ہونے والا تشدد تھا ریام حان کے الزمات کے بعد ان کے سابق شور ڈاکٹر اجاز رحمان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ریام حان کی جانب سے لگائے گئے الزمات سرسر جھوٹ اور بے بنیاد ہیں ریام حان کے الزمات سن کر شدید دچکہ لگا بین الاقوامی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر اجاز رحمان نے کہا کہ ریام حان کو ہر طرح کی ازادی حاصل تھی اور آج تک کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کیا جسے گریلوں تشدد کہا جائے ریام حان کے پہلے شور ڈاکٹر اجاز طلاق کے بعد پاکستان چلے آئے اور اپٹا باد میڈیکل کالج میں پڑھاتے رہے انہوں نے دو سال بعد اسی کالج میں پڑھانے والی ایک خاتون ڈاکٹر سماویہ سے دوسری شادی کی اور دوبارہ لندن چلے گئے نمبر پانچ ریام نے پندرہ سال بعد ڈاکٹر اجاز سے دو سار پانچ میں طلاق لے لی اور تیپ آنے والے مادے کے نتیجے میں انہیں ایک لاکھ پاؤنڈ کیش پانچ لاکھ پاؤنڈ مالیت کا ایک گھر اور دو سار پاؤنڈ مہانہ رجاد کی مد میں حاصل ہوئے اس کے علاوہ انہوں نے ڈاکٹر اجاز سے ایک پنشن اکاؤنٹ بھی حاصل کیا جسے وہ پیسٹھ سال کی عمر میں پہنچنے پر استعمال کر سکیں گی نمبر چھے ماضی میں ریام ہان کی پچاس سالہ بین سلمہ ہان نے بھی اپنے حاوند خالد ہان سے طلاق لے لی تھی جن سے ان کے تین بیٹے ابو بکر ہان بیرام ہان اور یوسف ہان ہیں اس کے بعد انہوں نے دوزر یارہ میں اپنے سے بیس سال چھوٹے ایک شخص سے دوسری شادی کی جسے باوسوق ذرائع ایک کاغذی شادی کا نام دیتے ہیں دوسری شادی سے ریام کی بین کے دو بچے ہیں نمبر ساتھ ریام کی پروفیشنل زنگی پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے لیگل ٹی وی ہوس سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا دوزار ساتھ میں وہ ہیر فورڈیسن شائن ریڈیو کے ساتھ منسلک ہو گئی دوزار آٹھ میں وہ بی بی سی کے ساتھ براڈ کاسٹنگ جرنلس کے طور پر کام کرنے لگی دوزار بارہ میں بی بی سی نے فورس ریزائن کے ذریعے اپنے کچھ ملازمین کی نوکری ختم کر دی جس میں ریحام بھی شامل تھی دوزار تیرہ میں وہ پاکستان آئی اور پاکستان ٹی وی چینل نیوز ون کے ساتھ کام شروع کر دیا دوزار چودہ میں وہ آٹھ ٹی وی سے منسلک ہو گئی چند ماہ بعد ہی انہوں نے آٹھ ٹی وی کو چھوڑ کر پی ٹی وی میں کام کرنا شروع کیا اور اس کے چند ماہ بعد وہ ڈان ٹی وی سے منسلک ہوئی اور ان فوکس کے نام سے حلات حاضرہ کا ایک پروگرام شروع کیا چند ماہ بعد شو کا نام بدل کر ریحام ہان شو رکھ دیا گیا اسی دوران ان کی دھرنے میں عمران ہان سے ملاقات ہوئی جو تیز ترین عشقی منازل کو پار کرتی ہوئی دوران درنہ ہی شادی میں بدل گئی چھے جنوری دوزار پندرہ کو عمران ہان نے ریحام سے شادی کا فیصلہ کیا اور تیس اکتوبر دوزار پندرہ کو دونوں نے طلاق کا اعلان کر دیا دوستو ریحام ہان نے طلاق کے بعد عمران ہان کے خلاف ایک کتاب لکھی جس میں کپتان پر گندے الزام لگائے اگرچہ کہ کسی بھی بیوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے اس کتاب پر ہم ایک مکمل سیریز بنا چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس سیریز میں ہم نے ریحام ہان کی اصلیت بھی بیان کی ہے بارال یہاں ہم ریحام ہان کی کتاب سے چند مزید اقتباس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری رات میں وستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کچھ نوکیلی چیز محسوس ہوئی میں نے ڈر کر مڑ کر دیکھا تو خان صاحب تیل کی شیشی ہاتھ میں لیے مسکراتے نظر آئے میں شرماس ہی گئی اور پوچھا یہ تیل کی شیشی کس لیے تو خان صاحب نے کہا دروازے کی چر چر ختم کرنے کے لیے ایک دن میں نے کہا مجھے گھومنے جانا ہے خان صاحب ایک گلاس لے اور ایک گونٹ خود برا اور باقی مجھے پلا دیا پھر ہم میاں بیوی سارا دن گمتے رہے ایک رات عمران بہت جوش میں آئے اور بولے دروازے لائٹ کھڑکی بند کر کے میرے پاس آؤ مجھے شرم آئی سوچا شاید آج موڈ ہے کمرے میں مکمل اندھیرہ تھا دل دڑک رہا تھا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولے یہ دیکھو میری نئی گڑی اندھیرے میں بھی اس میں ٹائم نظر آتا ہے ایک دن میں بکری کی مینگنے اٹھا رہی تھی اتفاق سے عمران بھی آگے پوچھنے لگے یہ کیا ہے میں نے کہہ دیا اکل کی گولیاں ہیں یہ سنتے ہی جٹ چار گولیاں کھا گئے پھر مو بسورتے ہوئے بولے یہ تو بکری کی مینگنے ہیں میں نے جواب دیا دیکھا آگئی ناکل ایک دن میں نے ہان صاحب سے پوچھا پہلے تو آپ کافی صحت مند ہوتے تھے آج کل کافی کمزور ہو گئے ہیں کیا وجہ ہے خان صاحب نے ایک نظر مراد سعید کی طرف دیکھا پھر ہستے ہوئے نظر جھکا دی دوستو بارال یہ تمام باتیں کس حد تک سچ ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کریں لیکن ایک بات واضح ہے کہ میرے حیال میں اگر یہ باتیں سچ بھی ہیں تب بھی بیوی کو یہ حق نہیں کہ وہ ایسی باتیں پبلک کریں نمبر نو عمران حان سے طلاق کے بعد ریام نے تیسری شادی کی ریام حان کی بھی تیسری شادی ہے اور تیسرے شور مرزا بلال بیگ کی بھی تیسری شادی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ریام حان کے تیسرے شور مرزا بلال بیگ ریام حان سے تیرہ برس چھوٹے ہیں مرزا بلال بیگ کامیڈین ہے جو تنزیہ انداز میں حالات حاضرہ پر تفسرہ کرتے ہیں مرزا بلال بیگ سوشل میڈیا کی مختلف ریلز کے ذریعے بھی حالات حاضرہ پر تفسرہ کرتے ہیں ریام ہان اور ان کے تیسرے شور کی پہلی ملکات کیسے ہوئی مرزا بلال نے ایک ویڈیو میں یوں بتایا یہ امریکہ کے شہر نیو یاک کا واقعہ ہے جہاں ریام ایک ریلوے سٹیشن پر کھڑی تھی اور اس کے پاس تقریباً دس لاکھ مالیت کا ہینڈ بیگ تھا ایسے میں چار آدمی وہ بیگ چھینے آئے اور اتفاق سے میں اسی سٹیشن سے گزر رہا تھا تو میں نے ریام کو ڈاکوں سے بجایا اور یہی سے ہماری کہانی آگے پڑی تو دوست سے یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ